خابر صاحب ایسا منصوبہ جس پہ چائنیز نے مزاک اڑا ہے یہ الیکشن کمبین کے دوران مسلم لیگ نون نے ایک خواب بیچا تھا لوگوں کو کہ جب ہم گورنمنٹ بے آئیں گے تھا ملک کے اندر ایک بلٹ ٹرین لے کے آئیں چلائیں گے پورے ملک کے اندر خیبر سے لے کے کراچی تاک اب نیشنل ساملی کے اندر خواجہ ساد رفیق جو ریلوے کے منسٹر رہے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ جب میں نے ان سے چائنیز کو یہ کہا کہ ہم نے ایک بلٹ ٹرین بنانی ہے تو وہ ہم پہ ہسے انہوں نے کہا کہ آپ جو ایک سو ساٹھ جو میل فیصد وہ میل پر جو ہے وہ چلانے واری ٹرین آب اسی کو آپ بلٹ ٹرین سمجھیں اور اسی پہ اقتفاہ کریں اور یہ بلٹ ٹرین آپ کے ملک میں نہیں چل سکتی کہتے ہیں جب ہم ان سے وجہ پوچھی گئے کہ کیوں نہیں چل سکتی وہ کہتے ہیں یہ ایک تو آپ کے ملک کے اندر جو ایک طبقہ ہے جو کہ بلٹ ٹرین کو ایفورڈ کر سکے وہ ہے نہیں ہے اگر اس کی مارکیٹ نہیں ہے تو لہذا بلٹ ٹرین بن بھی جائے گی تو ایک استعمال کون کرے گا کیونکہ جپان میں نہیں ہے اگر دیکھیں تو وہاں پہ اس کی جو ٹکٹ کافی مہنگی ہے ایک وہ ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ جو انفرسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے اوورال اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ انمیسمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ ریلوے منسٹر پارے پاس وہ انفرسمنٹ بھی نہیں ہے تو اس لیے نہیں کر سکتے اور ساتھ ساتھ جو ہم ایک دو پروگرام میں ہم نے وہ ایک چیز ہائلائٹ کی تھی کہ جو ریلوے کے زمین ہے تو وہ ایک بڑی زبردست چیز انہوں نے نیشنل سامن کو یہ بتائی کہ جی کے پی کے علاوہ باقی تینوں جو پروانس ہے وہ مجھے اپنی زمین نہیں واپس کر رہے جو ریلوے کی ہے کے پی کے وہاں پہ پی ٹی آئی کے حکومت ہے انہوں نے تعریف کی کہ جو نوے فیصد جو زمین وہاں پہ انڈر ایلیگل اککوپیشن تھی ہیبر پکتون خواہ میں وہ ہمیں واپس مل گئی ہے اور صوبائی گورنمنٹ نے ہمیں کافی سپورٹ کیا اس میں کہتا ہے وہاں سے بالکل ہمیں کوئی سپورٹ نہیں مل رہی اور وہ جو ساری زمین ہماری جو چائنیز انویسمنٹ آ رہی ہے سی پیک کے انڈر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ روزی پکچر نہیں ہے کہ جو عام لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے اور یہ چیز انہوں نے آنتا فلورا فاؤس کی وہ کہتے ہیں کہ چائنیز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ایک مثال انہوں نے دی کہ ایک پین کی قیمت دو روپے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے دس روپے میں آپ لے لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ان کو کہا جی میربانی فرمائیں ہمیں پہلے ہی ہمارے حالات بڑے خراب ہیں تو ہمیں یہ دو روپے کی چیز نہ دس روپے میں نہ بیچیں تو یہ ساری معاملات ہیں جو ریلوے کے حوالے سے اور وہ جو خواب تھا بلٹ ٹرین کا وہ تو کام از کام مستقبل قریب میں تو بالکل پورا ہوا ہوتا نظر نہیں آرہا اب دیکھیں کہ شاید آنے والی کی گورنمنٹس آئیں وہ اس کو پورا کریں یہاں پہ ریلوے کے ایک منسٹر رہے ہیں خاور صاحب اس سے جب حوال کیا گیا جب پی برس پارڈی حکومت میں ابھی تو کوئی ایک دو ٹرین چل جاتی ہیں دو تین ٹرینیں چلتی ہیں ٹائم پہ چلی آتی ہیں اس کے دمانے میں ٹرینیں تھی نہیں مطلب ہے لٹرلی بند ہو گئی تھی اور اس سے سوال کیا گیا تو اس نے کہا کیا ہوا افغانستان میں بھی تو ریلوے لائن نہیں ہے نا تمہارا وہاں بھی تو چل رہا ہے تو جب آپ کے اپروچ یہ ہوگی آپ انٹرلیکچول لیول دیکھیں لوگوں کا جنہوں نے ان کو تباہ کیا اس کے گھر پہ کوئی پچیس گاڑیاں چلتی تھی اپنی جو اس نے پول رکھا ہوا تھا وہ ان کے اپنے کاروباروں کے بارے میں تو تو پتا تھا میں لوڑ صاحب کی بات کر رہے ہیں تو دوسری بات یہ کہ ایک بڑی عام سی بات ہے ایک عام ایوریج آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو پٹری سنگل لائن پٹری ہے سنگل لائن جو ریلوے لائن ہے یہاں سے لے کے میں رکھل ڈبل ہو خانے والتہ کی جاتی ہے اس سے آگے آپ کی سنگل جا رہی ہے اور اس تمام ریلوے لائن کی ایک تو کلاسیفیکیشن دیکھیں پھر جو بریجز درمیان میں آتے ہیں ان بریجز کی کلاسیفیکیشن دیکھیں کہ وہ لوڈ کتنا لے سکتے ہیں وہ واقعی جو سپیڈ آپ کی چل رہی ہے اس سے زیادہ لوڈ نہیں لے سکتے اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلے دنوں گجرانوالا کے پاس اور اس سے پہلے چلے جائیں تو ایک بیٹرین پنڈی اور گجر خان ایک دو ٹرینیں اُلٹی تھی کیوں اُلٹی تھی اسی یہ کہ وہ جس سپیڈ کو بڑھ رہے تھے اس کے اوپر جب انہوں نے بریک لگائی تو آپ کی جو پٹھنی تھی اس کو سسٹین نہیں کر سکی تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے بلڈ ٹرین چلانی آئے تو ٹرین چلانے سے پہلے تو آپ نے سریلوے لائن کو اپگریٹ کرنا پڑے گا پھر اس کو دو روئیہ کرنا پڑے گا تو یہ انفرائی سٹیکچے اگر آپ سی پیک کی آپ بات کر رہے ہیں سی پیک کے اوپر آپ انرجی پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں اور اگر کول انرجی آپ لگاتے ہیں تو وہ کول چائنیز کہتے ہیں کہ ہم آپ کا کول استعمال نہیں کریں گے ہم اپنا کول لے کے آئیں گے وہ اگر آپ کے وہاں پہ آئے گا کراچی میں وہاں سے وہ ٹرینوں پہ چلے گا تو آپ مجھے بتائیے آج کی تاریخ میں کیا آپ کی وہ گوڈ ٹرین ہے وہ اس کا لوڈ لے سکتی ہے تو پہلے تو آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے سی پیک کے لیے بھی ہمارے ہاں واقعی یہ صحیح بات ہے کہ روزی پیکچر نہیں جاری آپ ایک بات یاد رکھیں گا یہ سی پیک پہ جتنا انویشمنٹ ہوگا اگر اس کی پروڈکٹیوٹی اس میں اتنی ہوئی اگر تو صرف آپ نے ٹرازٹ روٹ کے لیے استعمال کیا تو شاید آپ اس میں وہ پیسہ نہ واپس کر سکیں اس کے لیے ضرورت ہوگی آپ کو سی پیک کی پروڈکٹیوٹی کرنی پڑے گی اس کے لیے آپ کو انڈسٹریل زون کی ضرورت ہوگی ہم آئیسولیکشن میں کام کر کے اگر صرف رہداری لینی ہے ٹریکوں کو چلانا ہے شپس کا قرائے لینے اس سے آپ کا سی پیک کا گیم چینجر نہیں ہوگا اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں